السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرد حاشمی بول رہی ہوں کیا حال ہے سب کا پچھلے کچھ ہفتوں سے موسم کی خرابی کی وجہ سے اور اس طرح روڈ کنڈیشنز محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ گھروں میں رہے اور فرصت اور فراغت کا بہت موقع ملا ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے لئے بہت اچھا ریمائنڈر ہے آپ نے فرمایا اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں ایک تندرستی اور دوسری فراغت جب کبھی ایسے حالات ہوں اور روٹین کے کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو لمحات کی قدر کرنی چاہیے بعض لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے لہذا جب کبھی سکول کالج جاب یا کاروبار وغیرہ پر نہ جا سکے تو عموماً فون پر اپنی بوریت دور کی جاتی ہے ٹی وی یا انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ویدر وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ سارا دن فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ فون کر کے کمپلینٹس کرتے ہیں کبھی موسم کی کبھی سٹی والوں کے ناقص انتظام کی کبھی بچوں شوہر بیوی کے گھر ہونے کی وجہ سے ڈسٹوربنس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ایسے وقت کو کس طرح گزارتے ہیں کیونکہ یہ روئیہ اور کام صحت اور وقت کی بربادی ہے ہمیں ہمیشہ ان کاموں کی ایک لس بنا کر رکھنی چاہیے جو عام مصروفیت کے دنوں میں ہم نہ کر سکیں تاکہ جو ہی ہمارے سامنے فراغت کے لمحات ہوں تو ہم اپنے وقت کو غنیمت جانے اور کوشش کریں کہ عبادات اور نیکی کے کچھ مزید کام کریں جو عام دنوں میں مصروفیت اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی وجہ سے مشکل ہو جاتے ہیں مختلف سکولرز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی ہی فراغت کے موقع پر بے شمار کتابیں لکھ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حکمت سے نوازے تاکہ ہم اپنی فرصت کے لمحات کو بہترین کاموں میں لگا سکے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ